السلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کرسٹیانو رونالڈو کے بارے بتانے والا ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں کرسٹیانو نے اپنی سٹرگل میں کیا گیا چیزیں فیس کی اور اس طرح سے دنیا کے سب سے بہترین اور جانے مانے فوٹبال پلیئر بنے تو اگر آپ کو ان کی سٹوری جاننی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو میں اکثر ڈالتا رہتا ہوں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کی اکنگ کو دبا دیجئے داکہ جب بھی میں ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے بعد نوٹفکیشن آ جائے کرسٹیانو رونالڈو ایک پورتوگیز فوٹبال پلیئر ہیں جو اس وقت ریال مینڈرٹ کے لئے کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنے پورے کیرین میں تین بیل انڈیا اور جیتے ہیں کرسٹیانو سب سے زیادہ پیڈ ایتلیٹس میں سے ایک ہیں اور وہ اب تک کے ٹاپ سکورر بھی ہیں انٹرنیشنل میچز میں پورتوگال کی طرف سے وہ ایک لمبے عرصے تک بہت ایکسپینسف پلیئر بھی رہ چکے ہیں پوری دنیا کے لیکن ان کا یہی ریکارڈ ان کے فیلو پلیئر نے تھوڑا جن کا نام ہے گیرت بیل کرسٹیانو کی پیدائش فیبری 5 1985 میں مادیرہ میں ہوئی تھی ان کی مادر کا نام ماریا ڈولورز دوس سینٹوس آویرو ہے اور فادر کا نام جوز ڈینیس آویرو کرسٹیانو کا نام یو ایس پریزیڈنٹ کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا نام تھا رونالڈ ریگن کرسٹیانو نے کہتے کہ انہوں نے اپنا بچپن گریبے میں گزار دیا اور چودہ سال کی عمر میں انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ اپنا پورا فوکس فٹبال پر کریں گے وہ جب کافی چھوٹے تھے تو انہیں کلب نے بھی سائن کیا ہوا تھا جس کا نام تھا سپورٹنگ سی پی اور جب وہ اس کلب کے ساتھ کھیلتے تھے تو انہوں نے کامال کا پوٹنشل بھی دکھایا تھا انہوں نے بہت سے دوسرے کلبز جیسے کہ آرسینل اور لیورپول کو بھی اٹرائٹ کیا مگر انہیں منچسٹر اینایٹڈ نے سائن کر لیا جب سر ایڈکس فرگیوس انہوں کی پرفارمنس سے بہت زیادہ امپریسٹ ہوئے تھے ایک فرینڈلی میچ میں جو لیسپن میں ہوا تھا 2003 میں تو انہوں نے ٹرانسفر کرنے کے 12.24 ملین ڈالرز پے کیے گئے تھے منچسٹر اینایٹڈ میں سائن کرنے کے بعد انہیں نمبر 7 کی جرسی دی گئی تھی جو پچھلے رہ چکے بہت بڑے بڑے فٹبالرز کی بھی جرسی تھی جیسے کہ جورج بیسٹ، ایرک کینٹونا اور ڈیویڈ بیک ہیم لیکن انہوں نے نمبر 28 کی جرسی چاہیے تھے کیونکہ نمبر 7 جرسی کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے نمبر 7 کی جرسی دے دی گئی اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے نمبر 7 کی جرسی کا مقام قائم رکھا وہ منچسٹر اینایٹڈ میں فلیک ایک سپیشلسٹ بنے انہوں نے تقریباً ساری ٹروفی جیت لیا جو کوئی بھی فٹبالر جیت سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے انگلیش پریمیر لیگ جی تھی اور انہوں نے کچھ پرسنل آوارز بھی جیتے جیسے کہ یورپین گولڈن شو اور بیلن ڈیور 2009 میں کرسٹیانو رونالو دنیا کے سب سے ایکسپنسف پلیئر بن گئے جب ریال میڈرڈ نو نے 94 ملین یوروز کے لئے سائن کیا اس وقت انہیں بارسولونا کے لیونیل میسی سے کمپیر کیا جا رہا تھا اور وہ دونوں ہی سپین کے سب سے بہترین فٹبال پلیئرز بنے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایل کراسیکوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ہی کڑا مقابلہ دیا ریال میڈرڈ اور بارسولونا میں شدید مقابلہ تو رہی ہے ہمیشہ سے لیکن اس مقابلے کو رونالو اور میسی نے اور زیادہ بوسٹ کر دیا ہے ریال میڈرڈ میں رونالو نے ہمیشہ یہ اچھا پرفارم کیا ہے اور وہ پہلے اسے شخص بنے جنہوں نے بیک ٹو بیک 40 گولز کی ایک سیزن میں ایسا نظر آتا ہے کہ ریال میڈرڈ میں رہتے ہوئے رونالو نے ہر وہ چیز اچھیف کر لیا جو اچھیف کرنا چاہتے تھے انہوں نے لالیگا جیتا کوپا دیل ری سپر کوپا دے اسپینا اویفا چیمپینز لیک اویفا سپر کپ اور دی فیفا کلپ ورلڈ کپ جیتا انہوں نے دو بیلینڈی اور بھی جیتے میڈرڈ میں رہتے ہوئے کرسٹینو اور رونالو شراب نہیں پیتے وہ بہت زیادہ کلوز ہے اپنی فیملی اور فرینڈز کے میڈیا میں ان کا ہمیشہ چرچہ بنا رہا ہے سپورٹس کے ریلیٹڈ اور سپورٹس سے ہٹ کے بھی میڈیا میں ہمیشہ ان کے اور ہائی پروفائل سیلیبریٹیز کے ریلیشنشپ کے بارے بات ہوتی رہی ہے رونالو کا ایرینہ شیخ کے ساتھ 2050 تک ریلیشنشپ تھا لیکن 2015 میں انہوں نے ریلیشنشپ توڑ دیا کیونکہ ایرینہ نے ان کی موم کے بردہ پارٹی میں آنے سمانا کر دیا تھا رونالو نے اپنی باڈی پر کوئی بھی ٹیٹوز نہیں بنوائے گا کیونکہ وہ اس کی وجہ سے بلڈ ڈونیٹ نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کو کرسٹینو اور رونالو کے اوپر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ایسی ویڈیو اس کے لئے منہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل کی ایکن کو دبائیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل جائیں گی اور ہاں آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ